پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کا اقتدار سنبھالنے کے بعد مخالفین اور اپوزیشن رہنموں پر کرپشن کیسز کا اندراج کوئی نئی بات نہیں ہے ہر دور میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو اپوزیشن رہنموں پر کرپشن کے الزامات آئد ہوتے ہیں نئے بھی یا دیگر تحقیقاتی ادارے عربوں اور کروڑوں کے کرپشن کیسز تیار کرتے ہیں وقت مزدنے کے ساتھ جب اقتدار بدلتا ہے تو پہلے والے رہنموں کے کیسز معاف جبکہ نئے رہنموں کے خلاف کیسز تیار کیے جاتے ہیں نیب کی جانب سے جب بھی کوئی ریفرنس دائر کیا جاتا ہے تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس رہنمہ کے کرپشن یا آندن سے زائد اساسے ہونے یا اختیارات کے نجائز استعمال کے ٹھوٹ شواہد موجود ہیں تاہم حکومت تبدیل ہوتے ہی نیب اسی ملزم کے خلاف اپنا دائر کیا گیا ریفرنس واپس لے لیتا ہے یا اسے بری کرا دیتا ہے تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ دائر حکومتوں میں نیب نے کن بڑے سیاسی رہنموں کے خلاف کرپشن کیسز دائر کیے اور پھر کن سیاسی رہنموں کے اقتدار کے منتقلی کے بعد وہ کیسز ختم کر دیئے گئے مبسرین کے مطابق نیب کی طرف سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف وزیر آزم شہباز شریف صدر عاصف علی زرداری سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی سابق وزیر آزم شاہد غاکان عباسی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف سابق بزراء عساق ڈار رانہ سناولہ احسن اقبال مفتہ اسمائل اور دیگر کے خلاف دوہزار سترہ میں نون لیگ کی حکومت کے خاتمے سے قبل کرپشن ریفرنسز دائر کیے گئے اس وقت ان رہنموں پر عرب اور روپے کی کرپشن کے الزامات آئیت کیے گئے جبکہ گواہان کی لمبی فہرستے عدالت میں جمع کرائی گئیں سابق وزیر آزم عمران خان کے دور اقتدار میں ان رہنموں کے خلاف نیب نے کیسز کی مکمل پیرلی کی سزائیں بھی دلوائیں جبکہ عام پیشی پر عساق ڈار سمیت کچھ رانماؤں کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا تاہم اپریل دوہزار بائیس میں جب عمران خان کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے وزیر آزم کی کرسی سے اتارا گیا تو ساتھی نیب کی توپوں کا روخ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہٹ کر عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف ہو گیا اب عمران خان اور ان کے وزراء کے خلاف کیسز بنائے جانے لگے جبکہ نواز شریف اور عاصف زرداری کے خلاف پہلے سے بنائے گئے کیسز سست روی کا شکار نظر آنے لگے اور بعد ازاں ان رہنماؤں کو بری کر دیا گیا ملک کے تین مرتبہ وزیر آزم رہنے والے مسلم نیت ڈون کے قائد نواز شریف کے خلاف نیب نے کل چار ریفرنسز ایوان فیلڈ، العزیزیہ، فلیکشپ اور توشہ خانہ ریفرنس دائر کیے احتساب عدالت نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کیا جبکہ ایوان فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزائیں سنائیں جبکہ توشہ خانہ ریفرنس اب بھی زیر سماد تھا احتساب عدالت کے نواز شریف کو فلیکشپ ریفرنس میں بری کرنے کا فیصلہ نیب نے چیلنج کر رکھا تھا تاہم نومبر دوزار تیس کو نیب نے یہ اپیل بھی واپس لے لی اور دیگر ایوان فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل منظور کر لی گئی اس کے بعد سترہ اپریل دوزار چوبیس کو نیب نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑی حاصل کرنے کے ریفرنس سے بھی نواز شریف کو بری کرنے کی سفارش کی جسے منظور کر لیا گیا وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف نیب نے منی لارننگ، آشیانہ ہاؤسنگ اور صاحب پانی سمید مختلف ریفرنس بنائے اور عرب و روپے کی کرپشن کے الزامات آئیت کیے آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں سولہ ہزار غریب افراد کو دھوکہ دے کر ایک ست کروڑ روپے وصول کرنے کا الزام آئیت کیا گیا تاہم چھ سال گزرنے کے بعد احتساب عدالت نے بیس دولائی دوہزار تیس کو شہباز شریف کی حکومت کے دوران انہیں منی لارننگ ریفرنس سے بری کر دیا اور بازدہ اٹھارہ نومبر دوہزار تیس کو آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس سے بھی بری کر دیا گیا جبکہ نیب نے بری کرنے کے فیصلے پر اپیل تک دائر نہیں کی نیب نے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے خلاف دائر ریفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ شاہد خاکان عباسی نے ایلن جی کے جو محیدے کیے ہیں ان سے قومی خزانے کو اکیس ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے شاہد خاکان عباسی نے نیب کی تحقیقات پر متعدد بار سوالات اٹھائے جبکہ نیب نے متعدد گواہ پیش کیے تاہم اب چھ سال بعد نیب نے ایلن جی ریفرنس واپس لے لیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا